الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ ان دنوں میں ہم خالی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اسی حوالے سے میں نے میرے ذہن میں آیا کہ ہم قصص النبیین جو کہ مولانا سید اب الحسن علی ندوی علیہ الرحمن نے لکھی ہے تو اس کا ہم مطالعہ کریں ایک تو اس کے ساتھ ہم عربی بھی سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی واقعات انبیائی کرام علیہ السلام کی حالات زندگی اس پر بھی روشنی پڑے تو قصص النبیین جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ مولانا اب الحسن علی ندوی علیہ الرحمن نے لکھی ہے اس کا پہلا جو عنوان ہے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے جو انبیائی ہے ان کے بارے میں لکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلا جو یہ ہے انوان انہوں نے قائم کیا ہے من کسر الاسنام پہلے میں یہ عبارت پوری پڑھوں گا پہلا چپر پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں حل کریں گے من کسر الاسنام بایع الاسنام قبل ایام کثیرہ کثیرہ جدا كان في قرية رجل مشہورا جدا وكان اسم هذا الرجل آزر وكان آزر يبيع الاسنام وكان في هذه القرية بیت کبیر جدا وكان في هذا البيت اصنام کثیرہ جدا وكان الناس يسجدون لهذه الاسنام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں من کسر الاسنام اس کا جو باب کا عنوان جو ہے من کسر الاسنام من آپ اگر دیکھیں تو اس میں سوالیاں نشان لگا ہوا ہے تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک سوال ہے یہاں پہ من کسر الاسنام من کہتے ہیں عربی میں کس نے من من قالا کس نے کہا یہاں اسی طرح سے ہم کہیں گے من ذہابا کون گیا من قتلا کس نے قتل کیا تو من انسان کے لئے سوالیا انداز سے پیش ہوتا ہے کہ جب انسان کسی انسان کی تلاش کرنی ہو تو اس کے لئے من استعمال ہوتا ہے اور اگر کسی غیر آقل کی ہو جیسے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو من کی جگہ پھر وہاں ماں لگتا ہے ماں تو من ہوگا کون کس نے کسرا کسرا یک سرو کہ ماں نے ہے توڑنا کسرا من کسرا کس نے توڑے اسنام اسنام یہ سنم ان کی جمعہ ہے سنم عربی میں کہتے ہیں بت کو سنم بت اور اسنام اس کی جمعہ بہت سارے بت تو من کسرا الاسنام بتوں کو کس نے توڑا تو پہلا اس کا یہ ہے با یہ شاہئے کہتے ہیں بیچنے والے کو با یہ یہ با آ یبیئو سے ہے با آ یبیئو یہ فعل ہے جس کا معنی ہے کہ بیچنا اور با یہ کہتے ہیں بیچنے والے کو جس طرح سے ہم کہیں گے قتلا یقتلو ہو گیا قتل کرنا اور قاتل قتل کرنے والا تو اسی طرح سے با آیا بیعو بیچنا اور بائیع بیچنے والا بائیع الاسنام اسنام میں نے کہا آپ سے کہ اسنام کی جمع ہے جس کے معنی ہے بوت تو بوتو کا بیچنے والا قبل ایام کسیرت کسیرت جدہ قبل ایام یہ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا کہ قبل پہلے کے لئے استعمال ہوتا ہے قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایام یومن کی جمع ایام ہے ایام کہتے ہیں بہت سارے دن کسیرت کسیرت بھی بہت سارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قبل ایام کسیرت بہت دن پہلے کسیرت جدہ بہت بہت پہلے کسیرت بھی بہت کے لئے آتا ہے اور جدہ بھی بہت کے لئے آتا ہے تو یہ اس میں معنی ہے کہ بہت بہت ایام پہلے کی بات ہے جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے کانہ کانہ کے معنی تھا پاسٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے کان فی قریتن فی ہوگا میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں انگلیش میں in the box یا فی قریتن قریتن مطلب village فی قریتن in the village کان فی قریتن ایک گاؤں میں تھا رجلن ایک آدمی رجلن یہ آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر علیف لام پہلے ہوگا علیف لام الرجل تو وہاں پہ ایک استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جب خالی رجلن ہوگا یا کھالی کچھ ہوگا تو وہاں پہ ایک لانا پڑتا ہے ترجمہ میں کان فی قریتن ایک گاؤں میں تھا رجلن ایک آدمی مشہور جدہ جو بہت مشہور تھا جدن میں نے کہا بہت اور مشہور تو پتا ہی ہے تو قبل ایام کسیرتن کسیرتن جدہ بہت بہت ایام پہلے کان فی قریتن جدہ ایک آدمی جو بہت مشہور تھا وکان اور تھا اسم نام حاضر رجل اس آدمی کا آذر یعنی وکان اسم حاضر رجل اور نام تھا اس آدمی کا آذر وکان آذر اور آذر تھا یبیع الاسنام یبیع میں نے آپ سے اوپر کہا تھا کہ با یہ ہو گیا بیچنے والا تو با یبیع ہو گیا بیچنا تو یبیع یہ بیچا کرتا تھا اسنام بودوں کو یا آذر جو تھا یہ کیا تھا بود بیچنے والا تھا وکان فی حاضر قریہ اور اس گاؤں میں تھے وکان اور تھا فی حاضر قریہ اس گاؤں میں قریہ اوپر بھی آیا گاؤں بیتن ایک گھر ایک میں نے ترجمے میں اس لئے لائے کیونکہ البیتن ہی ہے خلی بیتن ہے تنوین آئی اور الفلام نہیں آیا تو اس کا مطلب ایک گھر تھا کبیر جدہ جو بہت بڑا تھا کبیر بڑا تھا جدہ بہت وکان فی حاضر اور تھا اس گھر میں اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک نہیں آیا کیونکہ البیت ہے اور تنوین بھی نہیں آئی وکان اور تھا فی حاضر بیت اس گھر میں اسنامن بہت سارے بڑھ وکان ناسو اور لوگ تھے ناس مطلب لوگ سور ناسو اور لوگ تھے یسجدونہ سجدہ یسجدہ ہوگا ہے سجدہ کرنا تو یسجدونہ جمع آئی ہے تو لوگ سجدہ کرتے تھے لحاضر الاسنام ان بطنکو وکان آزر اور آزر تھا یسجدو یہاں پہ واحد آیا اوپر یسجدونہ کیونکہ لوگ تھے بہت سارے تو نیچے آیا یسجدو از آزر اکیلا ہے یہاں پہ تو اس لیے یسجدو آیا یسجدو وہ بھی سجدہ کرتا تھا لحاضر الاسنام ان بطنکا وکان آزر اور آزر یعبدو ابعدہ یعبدو عبادت کرنا حاضر الاسنام ان بطنکی اور آزر بھی ان بطنکی کیا کرتا تھا عبادت کرتا تھا اب ایک بار پھر سے پہلے سے ترجمہ سن لے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کس نے توڑے بوتوں کو توڑا من کس نے بوتوں کو توڑا بائی الاسنام بائی بیشنے والا یعنی بوتوں کا بیشنے والا قبل ایام کسیرہ بہت دن پہلے کسیرت جدہ بہت بہت پہلے کان فی قریت تھا ایک گاؤں میں رجل ایک آدمی مشہور جدہ بہت مشہور جدہ مطلب بہت وکان اور تھا اسم حاضر رجل اس آدمی کا نام آذر وکان آذر اور آذر تھا یبی الاسنام بیشنے والا بوتوں کو بیشتا تھا وکان فی حاضح القریہ اور تھا حاضح القریہ اس گاؤں میں بیتن ایک گھر کبیر جدہ بہت بڑا گھر تھا وکان فی حاضح البیت اور تھا اس گھر میں فی حاضح البیت اس گھر میں حاضح ہو گئی یہ اسم جو اوپر ذکرہ ہے اسنام بہت سارے بوت اسنام کسیرت جدہ بہت بہت سارے بوت وکان الناس اور لوگ تھے یسجدون سجدہ کرتے تھے یعنی بہت سارے لوگ تھے تو سجدہ وہ کرتے تھے لحاظی الاسنام ان بوتوں کا وکان آذر اور آذر بھی تھا یسجد سجدہ کرتا تھا لحاظی الاسنام ان بوتوں کا ان بوتوں کے لئے ان بوتوں کو وہ سجدہ کرتا تھا وکان آذر اور آذر تھا یعبد عبادت کرتا یعنی آذر عبادت کرتا تھا حاضح الاسنام ان بوتوں کی تو الحمدللہ ایک ہو گیا پہلا لسن تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تو ان کا نام تھا آذر تو وہ بوت بیشنے والے تھے تو اس وقت حالت کیا تھی قوم کی کہ وہ بہت بوت پرستی میں مبدلہ تھے اور ان نے ایک گھر بھی تھا ان نے رکھا تھا ایک گرجہ یا کیا کہیں اب تو اس میں وہ بوتوں کی عبادت کرتے تھے بہت سارے بوت تھے سجدہ کرتے تھے ان کے سامنے وغیرہ تو یہ چیز آئی اس لحظن میں الحمدللہ انشاءاللہ کل آگے اور